اسے پیش خدمت ہے حیات انسانی کے گونہ گون پہلووں کی ترجمانی کرنے والا ہمارا یہ خصوصی پروگرام اسلامی زندگی میں ہوں آپ کی مذبان شگفتہ یاسمین سٹوڈیو میں رونہ قفروز ہیں عالم اسلام کے معروف تری مفکر دائی اور روحانی پیشواں چناب مولانا وحید الدین خان صاحب ہم مولانا صاحب کا پرتفاق خیر مقدم کرتے ہیں ساتھی ساتھ اپنے پروگرام کے حاضرین پروگرام کے شرکہ کو بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام ناظرین عورت کے مختلف روپ ہیں عورت ماں ہے بہن ہے بیوی ہے اور بیٹی ہے ہر روپ میں عورت رحمت ہے رافت ہے وجہ تسکین ہے اور راحت ہے یوں تو ہر سماج اور معاشرے نے عورت کو الگ الگ مرتبہ دیا ہے الگ الگ مقام سے نوازا ہے لیکن اسلام میں عورت کو کیا درجہ ملا ہے کس رتبے سے اسے نوازا گیا ہے یہ ہم جانیں گے مولانا صاحب سے جی مولانا صاحب اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے دیکھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا ہے مرد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عورت کو دونوں کا درجہ برابر ہے میں آپ کو دو حوالے دیتا ہوں قرآن میں لکھئے ایک ہے سول عالم ران اس میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درجہ عورت کا وہی درجہ مرد کا کوئی فرق نہیں ہے دونے اقصہ ہیں ایشہی دیکھے حدیث ہے کہ ان نساؤ شقائق الرجال عورتیں مرد کا نصف ہیں یعنی ایک کول چیز دیں جسے آپ سیب لیں اور ٹھیک بیچ سے کار دیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دو شقیقہ تو ایک شقیقہ ایک ہوا ایک شقیقہ دوسرا ہوا تو یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اور مرد دونوں دو برابر کے حصے ہیں یعنی زندگی میں آدھا رول اگر مرد کا ہے تو دوسرا آدھا رول عورت کا کسی کا رول کم ہے نہیں کسی کا رول زیادہ ہے اسی کے دونوں کا درجہ بھی زیادہ ہے اسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث اور جو باتیں عورت کے بارے میں ہیں اس سب کسی کا مطابق نظر آئیں گے آپ کو کہیں بھی آسانی پہیں گے آپ کسی کو بارایا ہے کسی کو گھٹایا ہے تو زندگی میں دو پہیوں سے چلتی ہے یہ گاڑی تو زندگی دو گاڑی پر چلتی ہے زندگی گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے یہ خدا کا قانون ہے خدا کا جو creation plan ہے اس میں دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے اب اگر آپ کسی کو گھٹائیں کسی کو بڑھائیں تو خدا کا تخلیقی منصوبہ ہی جبرٹائز ہو جاتا ہے اور ہر بات بگڑ جاتی ہے جی مولانا صاحب قرآن پاک میں ایک آیت ملتی ہے جس میں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء یعنی یہاں ایک جو لفظ آتا ہے قوامون اس کا کیا مطلب ہے یہ قوام کا مطلب وہی ہے جو آج کل ہوتا ہے باس بی او ڈبل ایس باس تو گھر کا باس کون ہو یہ سوال ہے تو اس آیت میں ہے کہ گھر کا باس مرد کو بناو لیکن یہ ایپسیوٹ سرنس میں نہیں ہے یہ اچھے سمجھ لیجئے ایپسیوٹ سرنس میں باسزم کا اصول ہے نہ کہ کس کو باس بنایا جائے میں ہوں میں نے اپنے باس گھر میں اپنے عورت کو باس بنایا ہے اور میں اس کو اسلام کو مطابق سمجھتا ہوں تو اس آیت میں اس میں باسزم کا اصول ہے نہ کہ باس کا اصول ہے باس کون ہو یہ سوال نہیں ہے لیکن باسزم ہونا چاہیے ایک آدمی کو اگر آپ یہ مردار بنائیں گے ریسپانسیبول تو گھر کو مانیج کرسے گئیں ٹھیک سے نہیں تو گھر کو مانیج کرسے کریں گے آپ گھر کا مانیجمنٹ بگڑ جائے گا تو ہم یہ کوئی آسان نہیں کہ مردی باس ہو میں زندہ بسال ہوں کہ میں پیکٹس سے مسلم ہوں قرآن حدیث میں زندگی ہے اور گھر میں میں عورت کو باس بنایا ہے جی مولانا صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو عزت اور مرتبے کے لحاظ سے بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں سماج اور قانون کی نظر میں بھی دونوں کی حیثیت برابر ہیں لیکن جو اسلام نے فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقسیم کار کا جو اصول رکھا ہے اس کے اعتبار سے میں چاہوں گی آپ کی رائے جاننا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے دو خانوں میں وہ کیا ہے ہاں دیکھئے مورن سائنس سے ایک بڑی اہم بات ثابت ہوئی ہے آج کے لئے جانتے ہیں کہ ہر چیز کا مطالعہ جو ہے سائنسیمی طریقے سے کیا آیتا ہے تو عورت کا مائنڈ اور مرد کا مائنڈ اس کی سٹیڈی کی گئی تو عورت کا مائنڈ جو ہے اس کا ڈھاچہ الگ ہے مرد کا مائنڈ سنگل فوکس ہوتا ہے عورت کا مائنڈ ملٹی فوکس ہوتا ہے یعنی کئی طرف دیکھنا یہ عورت کی صفت ہے مرد ایک ہی طرف دیکھتا ہے تو زندگی بدونے کی ضرورت ہے کبھی اس کی ضرورت ہے کبھی اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سنگل فوکس بنایا تاکہ کسی ایک چیز پر دھان دینا ہو تو مرد وہ کام کرے عورت کو ملٹی فوکس بنایا کہ کئی چیزوں کے دھان کر کے بات کو مائنڈ کرنا ہو تو عورت مائنڈ کرسکے اس کو تو دو صلاحیتیں مل کر کے ایک کل بنتا ہے ایک ہول بنتا ہے تو بہت دبردست یہ اس کی بہت اللہ تعالیٰ کی جی مولانا صاحب قصبِ معاش ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی اکثر جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے اوپر آیت کے جاتی ہے لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تاریخ کے عوراق پلٹتے ہیں تو ایسی خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے جیسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو انہوں نے وہاں ایک بزرگ کی دو بیٹیوں کو دیکھا جو کہ بکریوں کو چرانے گئی تھی یا انہیں پانی پلانے کے کام پر معمور تھی کیونکہ گھر میں اور کوئی وہ کام کرنے والا نہیں تھا تو ایسی حالت میں خواتین کیا گھر سے باہر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہیں قصبِ معاش میں وہ اپنے شوہر کا یا گھر کے جو مرد ہیں ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہے آپ نے خود ہی بہت اچھی مثال دے دی کہ وہاں گھر میں مرد بٹھا ہوا تھا انہیں باپ اور کام کرتی تھی باہر کا خواتین دو لڑکیاں ایسی صحابیات جو تھی ہیں مکہ مدینہ میں تو وہی باہر کا کام کرتی تھی باہر کا کام عورتوں کے لئے کوئی ٹیبو نہیں ہے یعنی منع نہیں ہے حالات کے لحاظ سے اگر حالات ایسے ہوں کہ مرد کام نہ کر سکے تو مرد گھر میں رہے گا عورتیں کام کریں گی جیسا کہ مثال بتائیے آپ نے اگر حالات ایسے ہوں کہ مرد کو گھر سفا لنا نہیں ہے بلکہ عورت کو گھر سفا لنا ہے تو مرد باہر کام کرے گا عورت گھر سفا لے گی یہ جو ہے ارجسپنٹ کا مسئلہ ہے جیسے حالات وہ ایسا ارجسپنٹ اس میں کوئی ایبسلوٹ پرنسپل نہیں ہے آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کا گھر سے باہر نکلنا یا اپنے حدود اور قیود میں رہتے ہوئے قصبِ معاش میں اپنے مرد کا ہاتھ بٹانا کیسا ہے مولانا صاحب دیکھیں اسلام میں آج کل جو برقہ ہے وہ اسلام میں نہیں ہے مکہ مدینہ میں کوئی عورت برقہ نہیں پہنتی تھی یہ تو ایران میں شروع ہوا برقہ ہوتی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا ساتر ہو یعنی ہانفی فقر میں مانا گیا ہے کہ وجہ یہ وجہ ہے یہ ہے کفین وہ قدمین یعنی چہرہ ہاتھ اور پاؤں اس کو چھوڑ کر سکت ڈھکا ہوا ہو لبات ڈھیلا ہو ذرق برق نہ ہو سیدھا سادھا طریقے سے اور لکھ لے باہر یعنی جس کو تبر جاہلیہ نہیں کہ فیشن دکھانی کے لیے اپنی عرائش دکھانی کے لیے اپنے میک اپ دکھانی کے لیے یہ نہ ہو تو بالکل اسلام کی پتابق ہے باہر نکلنا بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحابیات نکلتی تھی اس درقے سے جو چیز منع ہے اسلام میں وہ ہے یہ فیشن اور میک اپ اور رنگین کپڑے اور کسا ہوا کپڑا اور وہ مکس ہونا بہت زیادہ اور نیوڈیٹی یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے جی مولانا صاحب تو ناظرین آپ نے بھی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عورت قسم ماش کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے حدود اور قیود کا خیال رکھے اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ دیکھتے رہیے اسلامی زندگی ہم حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نکھری نکھری اوہ مل پچا نہ دار گھاج نہ خوچلی نہ ہی ایکزیما اور نہ ہی توجہ کا کوئی اور روگ توجہ روگوں پاسے گے یو نانی جگتا ہے اگھر دار یو نانی علاج کی ہوتے توجہ روگ اٹھے چھوڑیے بھی غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا اندر رفتہ کو آواز دینا میں ڈھوڑتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا باتیں اردو کی ہر جمعرات دوپہر تین بجے صرف زیر سلام پر اور ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام اسلامی زندگی میں آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام اور آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے حاضرین کے پاس سب سے پہلے ہم شارق صاحب کے پاس چلتے ہیں جو مولانا صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مولانا اس حدیث میں حکمت کے لحاظ سے کیا بات ہمیں ملتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے چیزوں میں اسے مجھے عورت محبوب بنا دی گئی ہے دیکھیں یہ فطرت کے بات ہے رسول اللہ کی محبت کے بات نہیں ہے اگر لفظ بدل دیں آپ تو وہ یہ ہوگا کہ حببہ بے لالانسان میں دنیا ان نساؤ دنیا کے چیزوں میں عورت انسان کے لئے ایک بحبوب چیز ہے اب بہت اہم بات اس کے اندر ہیں لیکن دنیا میں کروڑا چیزیں ہیں آپ کسی محبت نہیں کر سکتے پار سے سمندر سے درخت سے کسی محبت کریں گے آپ محبت کو ہوتا بھی ہے کہ آپ اس میں تعلق بات چیت کرنا ایکشینج کرنا آپ اپنے دل کی بات کا ہے آپ اپنے دل کی بات کا ہے اسے عورت سے ہو سکتا ہے تو یہ تو بہت بہت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب غریب چیز انسان کو دی ہے اور یہ بات وہی ہے جو قرآن میں بھی ہے خلاق الکب نیٹ فسکم مزواجن لتس کنوے لیا یعنی عورتیں پیدا کی تاکہ اس میں تم کو سکون ملے تو ذریعے سکون دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے مرد کے لئے عورت عورت کے لئے مرد دونوں کے لئے یہ دو طرفہ بات ہے وہ سکون جو آپ کو ملتا ہے اپنے یعنی رفیق سفر کے ساتھ بیٹھ کر کے عورت کے لئے مرد کے ساتھ مرد کے لئے عورت کے ساتھ وہ کسی اور چیز ساتھ نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے اس میں نہ کہ ذاتی محبت کا ذکر ہے جی مولانا صاحب اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے حاضرین کے پاس چلے ایک سوال میرے ذہن میں اُبھر رہا ہے مولانا صاحب ہوا کی جو تخلیق ہے وہ آدم کی پسلی سے کی گئی ہے میں اس بارے میں آپ کی رائے جانا چاہوں گی کہ اس میں صداقت کس حد تک ہے یہ بالکل غلط ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ یہ بائبل میں ہے ایسا بائبل میں جی اس کو لوگوں نے قرآن کی تفصیل بنا دیا وہ حدیث کی تفصیل بنا دیا ایک حدیث ہے خولق رامین ذل عورت ٹیر سے پہلے کی گئی ہے ذل معنی ٹیر ہی ہڈی پسلی گھڑی وہ تمثیل ہے مطلب عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ عورتیں نسبتاً ایموشنل ہوتی ہیں مرد کم ایموشنل ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پسلی سے پہلے کی گئی ہے یا کوئی خدا نے خواہدہ ٹیرڑی ہے کہ عورت عظیٰ کچھ بھی نہیں عورت ایموشنل ہوتی ہے تو حدیث باتا ہے رفقم بالقواری عورتوں کے ساتھ نربی کا معاملہ کرو ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں مرد کے بنابراہ جو ہے اس کی ایموشنل کم ہوتے ہیں اس کو عقصہ عورتیں سمجھتے ہیں کہ میرا خواہد تو اسٹر بارن ہے ایک ساری مجھ سے کہا یورپ میں ایک لیڈی نے میرا خواہد اسٹر بارن ہے تو میں نے کہا آپ یہ ایموشنل ہیں خدا نے دونوں کا اکٹھا کیا ہے آپ ایموشنل کے اعتبار سے کمی کر وہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں تخلیق کو وہ اس کے لحاظ سے کرتا ہے وہ اسٹر بارن ہے یہ فرمنس کا یہ فرمنس تو عورت کو اللہ تعالی نے تھوڑا نرم بنایا ہے اور مرد کا اندر فرصکتی رکھی ہے اور درستی اور نرمی وہاں در بحث زندگی وہ دونوں کی ضرورت ہے مہان صاحب جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں اسی طرح مرد اگوئسٹ ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں دونوں اپنے اپنی ریکنس کو کس طرح جانے اور منیج کریں یہ تو بہت زبردست یعنی انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ کا ذریعہ ہے لیکن دونوں پر ڈیفرنس نہ ہو تو کیسے آپ اس میں ایکسینج ہوگا کیسے ڈسکسن ہوگا کیسے بات چیت ہوگی انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ کا راز ہے ڈیفرنسز کو منز کر سکنا اگر ایک آج آدمی بالکل آپ ہی جیسے سوچتا ہو تو آپ ڈسکسن کیا کریں گے اس کے بات کسی بھو ہا کریں گے لیکن تھوڑا اس کی سوچ الگ ہو تھوڑا اس کی خیالات دوسرے قسم کے ہو کب ایکسینج ہوتا ہے تو آپ کا انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ ہوتا ہے تو عورت اور مرد میں جو تھوڑا فرق رکھا گیا ہے وہ دونوں کی ارتقاء کے لیے ذہنی ارتقاء کے لیے اور بہت بڑی حکمت اس میں ہے تخلیف لی ملانا اکثر آپ نے اس بات کو کہا ہے کہ اپنے پارٹنر کو انٹیلیکچول پارٹنر بنائیں تو اس کو تھوڑا ملانا کھلاسہ کر کے بتائیے کہ کیا مطلب ہے اس کا ہاں دیکھیں عورت اور مرد دونوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے مائنڈ ہے مائنڈ دونوں کے لیے ہاتھ پاں بھی ضروری ہیں لیکن مائنڈ سب سے بڑی چیز ہے تو مائنڈ کے سطح پر تعلق ہونا چاہیے اسی کو بکاتا ہوں انٹیلیکچول پارٹنر یعنی اگر میں کہوں کہ عورت برد دونوں کو اپنے آپ کو مائنڈ کے سطح پر پارٹنر بننا چاہیے ہاتھ پاک سطح پر نہیں تو اسی کو میں کہتا ہوں انٹیلیکچول پارٹنر تو عورت اپنے شہر کو انٹیلیکچول پارٹنر بنائے مرد اپنے بیوی کو انٹیلیکچول پارٹنر بنائے اسے کیا ہوگا کہ آپ آپس میں ڈسیزن کریں گے اور مشورہ کریں گے اور ذہری ارتقاء کا سامان کریں گے مشلسل آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن بڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے یہ تو بہت بہت نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے گھر کے اندر آپ کو ایک پارٹنر دے دیا جسا آپ ایک چین کر سکے مولانا صاحب آج کل فیشن کا بہت زیادہ رواج ہے تو کیا اسلام میں فیشن جائز ہے لیکن فیشن نہ حرام ہے نہ حلال وہ جس ریکشن ہے عورتیں آج کل میک اپ میں گھنٹوں گھنٹوں پر بات کرتی ہیں کپڑے میں یہ کپڑا پہنے کہ وہ کپڑا پہنے یہ سب وقت ضائع کرنا ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ حرام حلال لیکن یہ ٹائم بیسٹ کرنا ہے پیسہ بیسٹ کرنا ہے دسٹریکشن میں پڑ جانا ہے جو دوسرا جو اہم کام ہے کہ اسٹیڈی کریں آپ اپنی ذہنی ارتقاء کریں آپ دنیا کو جانے کہ دنیا کیا ہے اس کا موقع نہیں ملتا آپ کو فسی رہیں گے فسی رہیں گے تو شاپنگ ہے فیشن ہے میک اپ ہے یہ ساری چیزیں میں حرام حلال کی ترمہ نہیں بلتا کچھ لیکن وقت کو ضائع کرنا ہے اور اپنے ذہنی ارتقاء کے جو سامان جو ہے اس سے محروب ہونا ہے اپنے آپ کرنا ہے جی مولانا صاحب اور ناظرین جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ حسن وہی ہے جو فکر کی سطح پر ہو سوچ کی سطح پر ہو جو مفید ہو اور سمر آور ہو یہاں وقت ہو چلا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفی کا آپ دیکھتے رہیے اسلامی زندگی ہم حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقفی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سنام 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 نکھرین 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 کو مل کچا نا داردھاچ نا کھچلی نا ہی ایکسیما اور نا ہی توجہ کا کوئی اور روگ بچاروں کو پاسے ہی ایلا یونانی چگی پسا ہے اکثر دار یونانی ایلاچ کی ہوتے تو اچاروں اجی چھوڑیے بھی ابھی ابھی ملی خبر کے انسا تیس مان خان پھر سے ایک بار پولیس کی حراست سے پرار ہو چکا ہے ڈابر بادام تیل زی رشتے عووڈ آج شام سات پچے زی ٹی دی پر پریزنٹید بائی ایسے مزبوط پال بے شک اسلی بادام ڈابر بادام تیل ایسے مزبوط پال ایسے مزبوط پال ڈابر بادام تیل لائیسی آف اینڈیا ہنی تس ڈے این نائٹ دن میں فٹ رات میں فائن ٹیٹرا پاک اور ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش حامدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زندگی آئیے ہم چلتے ہیں سادیا کے پاس یا مولانا صاحب سے کچھ جاننا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب آج کے ٹائم میں لوگ ماریج کے انسٹیٹوشن کو irrelevant سمجھتے ہیں اس کا اسلام میں کیا ایمپورٹنس ہے یا ایمپورٹنس ہے کی نہیں ہے ماریج کے انسٹیٹوشن کا بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے اسلام میں یہ آپشن تو ہے کہ مارید نہ کرے آدمی مارید لبین رسیشن کو کوئی آپشن نہیں ہے یعنی انمارید کپل جو کہا ہیتا ہے اس کا اسلام میں آپشن نہیں ہے یا تو آدمی شادی کرے یا شادی نہ کرے بس یہ تیسرا یہ تھرڈ آپشن جو آج کل رواج بڑھ رہا ہے وہ تو اسلام میں حرام ہے مولانا جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی انٹیلیکچول پارٹنر کی تو انٹیلیکچول پارٹنر جو ہے مطلب یہ شادی سے پہلے بنتے ہیں یا مطلب شادی کے بعد ہی کچھ پارٹنر والا ٹرم آتا ہے کیا مرد عورت کے ساتھ شادی سے پہلے کچھ تعلقات رکھ سکتا ہے اسلام اس کی اجازت ہے شادی سے پہلے ہرگز نہیں صرف شادی کے بعد کیلئے بات کیا ہے کہ انٹیلیکچول پارٹنر تیکھ شادی سے پہلے صرف ایک بار بات کر سکتے ہیں ایک بار صرف دیکھنا اور بات کرنا ایک بار یہ فیصلہ لینے کے لیے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں باقیے ساتھ ساتھ رہنا گھومنا پھرنا یہ اسلام بلکل اسی جائز نہیں اجاز نہیں اسلام ایک بار جائز کیونکہ آپ اسلام میں اجازت دی ہے کہ آپ اپنے ہونے والے بیوی کو پیشکی دیکھ سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں ایک سٹنگ ویاسی جائز ہے اسلام میں باقی جو آج کل جو کورشف ہوتی ہے وہ تو اسلام بلکل جائز نہیں مولانا ہمیں پروفٹ ابراہم کی وائف حضرت حاجرہ کی لائف سے کیا لیسنز ملتے ہیں بھائی حضرت حاجرہ تو بہت ٹاپ کی لیڈی تھی انتی زندی میں بہت سے میسج ہیں اور میں تو بہت زیادہ ان کو اونچا درجہ دیتا ہوں یعنی وہ جو سینگ ہے اس کے سب سے اونچی مثال میں صاحبتا ہوں حاجرہ کو لیکن ایک بات میں کہو گا کہ حضرت ابراہیم جو ان کے حضرت تھے ان کو لے گئے ڈیزرٹ میں اس وقت بکہ ڈیزرٹ تھا تب یہ شہر نہیں تھا وہاں بسا دیا تو وہاں پانی نہیں کھانا نہیں سبزہ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں صرف ایک چھوٹا بچہ اور وہ اور ایک بشک پانی تھا بس اس بشک کو ختم مندے کے بعد پانی بھی نہیں تھا وہاں پر تو جب وہ جانے لگے ہے حضرت ابراہیم بسا کر کے وہاں ان کو ان کو پوچھا کہ آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں کس لیے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں ڈیزرٹ میں سہرہ میں تو کوئی بولے نہیں ہے حضرت ابراہیم کئی بار پوچھنے کے بعد وہ چھوڑ رہے تو حضرت نے کہا کہ کیا خدا نے ایسا کرنے کے حکم دیا ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ایزن لا ایزن یونہ پھر ہمیں خدا ظاہر نہیں کرے گا یہ بہت بہت لسن ہے کہ جتنے بھی حکم اللہ تعالیٰ کے ہیں زندگی کے بارے میں اس اقین کے ساتھ دینا چاہیے کہ اس حکم پر ہم چلیں گے تو ہم برباد نہیں ہوگے کبھی نقصان نہیں ہوگا ہم کو کوئی بات بگڑے گی نہیں اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو کیسے کام چلے گا اگر ہم ایسا کریں تو کیسے کام چلے گا اس کے کارٹھ ہے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ اللہ کا حکم ایک آگیا تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بات بگڑ جائے گی وہ بات بگڑ جائے گی کچھ نہیں اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو اس حقین کے ساتھ سکتے لنا چاہیے کہ بس پھر اللہ کے مذہب ملے گی ہمیں اور سب کاماتھ ٹھیک کرے گا مہانا مہنجدہ زمانے میں جو ہزبن وائف ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات رہتے ہیں اور کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی ہے تو اس کے سسلے میں آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں اصل جو انسان کے کمدوری ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی ہوتی ہے جنرلی وہ ڈیفرنس کو لیتا ہے ایویل کے سنس میں عام بات ہے یہ ڈیفرنس کو ایویل کے سنس میں لیتا ہے ڈیفرنس کو پاسٹر سنس میں نہیں لے پاتا حالیٰ کہ ڈیفرنس جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ایک ذرا سا اختلاف ہوا عورت سے اختلاف ہوا عمرت سے عورت بگڑ گئی حالیٰ کہ وہ اختلاف تو ایک پائنٹ آف ڈسکرشن بناو اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بجے چاہ پسند ہے کہ بجے کافی پسند ہے تو اس کو بات بات کیجئے اس پر وہ چاہ والی باتیں بتائے کافی والی باتیں بتائے دونوں کے معلومات میں اضافہ ہوگا تو پائنٹ آف ڈیفرنس کو بنائیے سبجکٹ آف ڈسکرشن اتنی سی بات ہے اس ڈیفرنس کو لے کر کہ آپ الگ کڑے ہو جائے وہ الگ کڑے ہو جائے یہ نہ کیجئے ہم تو روزانہ گھر میں ہی کرتے ہیں کہ ڈیفرنس روزانہ ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس پر اور فرنڈ ڈیفیوز ہو جاتا ہے وہ بالکل مولانا صاحب تو ناظرین جیسا کہ ابھی ہم نے مولانا صاحب سے سنا کہ یہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے مرد کا مرد ہونا بھی ذمہ داری ہے اور عورت کا عورت ہونا بھی ایک ذمہ داری ہے اور دونوں کی کامیابی یا ناکامی کا میار یہ ہے کہ دونوں اس فن کو سیکھیں جسے آرٹ آف لائف منیجمنٹ یعنی فن تنظیم حیات کہتے ہیں اور ضرورت اس بات یہ ہے کہ دونوں اپنے امکانات کو تلاش کریں اور تفویز کردہ ذمہ داریوں کو بہت حسن خوبی پورا کرنے کی کوشش کریں تو آج کے لیے اتنہ ہی لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے قیمتی وقت اپنا عنایت کیا اور اپنی باتوں سے ہمیں اور تمام حاضرین و ناظرین کو مستفید کیا مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ساتھی ساتھ اپنے حاضرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ کہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں آپ کا اپنا یہ پروگرام اسلامی زندگی لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ